اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا شیف شیف فیصل اور آج ہم بنا رہے ہیں چکن رائے چلی جو کہ بہت زبردست بنتی ہے بہت سارے لوگ بہت مختلف طریقوں سے بناتے ہیں تو میں نے سوچے کہ انہوں نے آپ لوگ کے ساتھ بہت ریسی پی شیئر کروں جو چیزیں آپ کے گھر میں بہت آسانی موجود ہوں جس کے اندر ویجیٹیبلز میں نے مکس قسم کی ڈال دی ہیں اور بہت ایزی اور بہت کوئک بنے گی یہ ریسیپی تو چلی ریسی پرانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اسٹارٹ کے اندر آپ لوگوں نے ایک بال لینا ہے بالکل پتی پتی کر کے چکن کاٹ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے در سالٹ پیپر ایٹ کر دینا ہے اچھا اس کے کوٹنگ کرنے کے دو طریقے کار ہوتے ہیں ایک یہ جس طرح میں میدہ ڈالنا ہوں اور آپ اس کے اندر ایک وائد ایٹ کرنے کے بعد کوہٹ کرناہ ہے اور ایک طریقے یہ ہوتا ہے کہ پورے طریقے کے سے میدہ دلا ہوا ہو اس کے میں آپ نےoursale اٹ کرنی اور پھروے کے دینی ہے کہ دونوں پروسیس بہت اچھے ہیں وہ آپ چاہیں تو دونوں طریقے سے بھی پکا کے ہرے کر سکتے ہیں اور میں نے وہes کے پر کوہٹ کرنے کے بعد تیل ہمارا اچھی طرح گرم ہونا چاہیے جس نے چکن فرائی کرنیا ہے اور چکن کو خوب gradient brown ہونے تک فرائی کرنا ہے جیسی آپ کو لوگے کہ آپ کی چکن کے اوپر کلر آگیا ہے اچھا گولن براؤن سا تو آپ اسے نکال دیں گے تیل سے اس کے بعد آپ نے ایک الگ پہن لینا ہے پہن کے اندر آئل ایٹ کرنا ہے اور گارلک ایٹ کرنا ہے گارلک کو ہلکا سا آپ نے سوفٹ کرنا ہے زیادہ کلر نہیں دینا اس کے بعد جیسے آپ کا گارلک سوفٹ ہو جائے آپ نے گرین چلی ایٹ کرنی ہے اور ہلکا سا گرین چلی کو پکانا ہے گرین چلی ہلکی سے پکانے کے بعد آپ نے اس کے اندر کیپسکم ایٹ کرنی ہے انین ایٹ کرنی ہے اور ریڈ بل پیپرز ایٹ سوٹے کرنے کے بعد اپنے چھتا رہا سا ہے اگر آپ لوگ زیادہ کرتے ہیں تو آپ لوگنا میں اب نگو دیری کی sideways پسند ریر پسند کار پھنچ جانگے پانی آٹے کے بعد یہCómo passed اس کے بعد معلوق سرچا سورقول سائٹ اور سوہس اس کے بعد سالل بلیک پیپر ریری یہ اگر پہ لازمی مجھے بتا ہے کہ سارے سوسز اور یہ مسائلے لازمی موجود ہوتے ہیں تو انہی مسائلوں سے ہم بنائیں گے اس کے بعد آپ نے چکن ایٹ کر دینا ہے چکن وہ خوب اچھی طرح ٹوست کر لینا ہے سوس کے اندر دیکھ لیا آپ لوگوں نے میں نے تو اسے ڈرائے بنایا ہے اگر آپ لوگ بریو والا چاہتے ہیں تو آپ نے پانی زیادہ ایٹ کرنا ہے اس کے اندر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ہر اپیاز ایٹ کیا ہے ہر اپیاز ایٹ کرنا ہے توس کیا ہے اور پھر ہم اسے آسانی سے سرف کر لیں گے اور لا میں بلکل میں نے اس کے اندر وائٹ سسمی سیٹ سے ہوتے ہیں وہ میں نے ایٹ کیے ہیں تو دوستو دیکھ لیا آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے کتنے زبردست اور بہت ہی جٹ پڑ ہم لوگوں نے چکن چلی ڈرائے بنا لی ہے اور یہ ریسپی بہت زبردست ہے آپ میں بتاؤں کہ انگریڈینٹس میں نے سوچا کہ جتنے میں سادے رکھ سف ہوں اور آپ کے گروں پہ جو ایزیلی ایویلی بل ہوں وہ انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے اسے ریسپی کو بنایا ہے تو اس ریسپی کو آپ لوگوں نے لازمی � ٹرائے کرنا ہے اور فیڈوے کو بتانا ہے کہ آپ کوئی ریسپی کیسی لگی اگلی ریسپی تک کے لیے اپنے دوست اپنے شیف کو بہت ساری دعاوں میں یاد رکھی گا خدا حافظ شکریہ